موسیقی پرائم نیسٹر نریندرہ مودی انیس جون سے چوبیس جون کے بیچ میں امریکہ ہوں گے لیکن راہل گاندی لگتا ہے کہ پہلے ہی پہنچ گئے ہیں امریکہ اور ان کی کوشش یہ ہے کہ مودی جی کے آنے سے پہلے مودی جی کے خلاف بی جے پی کے خلاف اپنی پروپیگنڈا مہم امریکہ میں تیز کریں لیکن اس پروپیگنڈا مہم میں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ پروپیگنڈا مہم بھارت کے خلاف چلی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ بات چیز ہم کریں گے امران خان کی پروپیگنڈا مہم کے بارے بھی جو کافی حد تک فیل ہو چکی ہے اس کے کیا امپلیکیشن ہے پاکستان پر اور ساتھ بات ہوگی برکس کے ورچول اجلاس پر برکس ایسی او میں بھارت چین اور روس تینوں دیش شامل ہیں تینوں اس ریجن کی بڑی طاقتیں ہیں تینوں دنیا کی بڑی طاقتیں ہیں مگر کوارڈ میں بھی بھارت ہے جس میں نہ روس ہے اور نہ چین ہے اور دنیا کے نئے بلوک بن رہے ہیں جو پرانے بلوکوں کی دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں وہ شاید دنیا کی نئی حقیقتوں کو نہیں سمجھ رہے یہ سب مدے ہیں جو برین بس میں ڈاکٹر شاردہ جی کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے ڈاکٹر صاحب سواگت ہے آپ کا بہت بہت دنوال صاحب بڑے بڑے دنوں کے بعد جی آپ کے درشن ہوئے ہیں ملاقات ہوئی ہے جی ملاقات ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب راہل گاندی صاحب مودی جی کے جانے سے پہلے ہی امریکہ آگئے ہیں مودی کو جب پریزیڈنٹ خود گلے لگا لے اور کہے کی آپ تو ہیرو ہو اور پھر سٹیٹ دنر ایک بہت بڑی بہت بڑی آنر ہوتی ہے اور وہ سٹیٹ دنر ہو رہا ہے میں دیکھئے راہل گاندی کے بارے میں میرے وچار بڑے کلیر ہیں میں نے بہت بار کہا ہے کہ جب تک یہ گاندی پریوار ہے کانگریس میں تب تک کانگریس کا اُبھرنا اگر آپ نے کناڑکا جیت لی اور ہمارچال جیت لی that does not mean کہ آپ اسٹیبلیش ہو گئے آپ ابھی بھی انیس سٹیٹوں میں نہ کے برابر ہیں اور جب تک آپ ہندی ریجن میں نہیں اسٹیبلیش ہوتے تب تک آپ کی کوئی کوئی مطلب ہوند نہیں ہے ہندوستان میں میں دیکھئے ابھی بھی راہل گاندی نے لیسن نہیں سیکھا جب وہ انگرن گیا تھا راہل گاندی چاہے اپنے دل سے سچی بات کر رہا ہو لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ ہندوستان کا جو عام آدمی ہے وہ اس کے گلے اور اس کے پیٹ میں یہ بات نہیں کہیں نہ کہیں جاگے ٹکتی کہ بھائی یہ بھارت باہر جاگے بات کر رہے ہو مطلب وہ ہی میں ہی میں بھی رائیڈ دلوازے ٹائم کی انڈیپینڈنس مومنٹ بھی پک امریکہ سے شروع ہوئی اور بہت ایسی مومنٹ ہیں دیکھیں ناو ایس دا ٹائم ویر ہی اس ٹو انڈسٹینڈ کی اس کی جو اپنی اس وقت ایک اسٹیبلیشمنٹ جو ہے کانگریس میں جو اس نے تھوڑا بہت اسٹیبلیش کیا تھا وہ جب اس طریقے سے باہر کے کنٹریز میں جاگے باشن دیتا ہے وہ یہ بھول جاتا ہے کی بی جے پی is very resourceful بی جے پی کو ایک پوائنٹ مل جائے تو ان کا آئی ٹی سیکشن ہزاروں میں ہے وہ بالکل میں کہتا ہوں اے ٹو زیڈ جی اس کی دھجیں اڑا دیتے ہیں he has to understand if he wants کہ میں کانگریس کو ہندوستان میں اسٹیبلیش کرنا ہے تو اس کو ہر ایکشن جو ہے وہ یہ سوچنا پڑے گا کہ میں کس کے ساتھ ہڑا ہی لگ رہا ہوں اور انگلینڈ سے کانگریس پارٹی نے لیسن نہیں سیکھا وہاں پہ جب یہ گئے اب یہ امریکہ میں بورڈ رہے ہیں میں کہتا ہوں جی اٹھارا پارٹی ہیں چاہے آپ کو سپورٹ کریں نہیں وہ جو کہہ رہا ٹھیک کہہ رہا لیکن وہ اٹھارا پارٹی ہیں نیشنل پارٹی ہیں تو نہیں ہیں وہ تو ساری ریجنل پارٹی ہیں that's number one number two آپ اگر ایک لیڈر بننا چاہتے ہو باہر تو آپ جا کے ہندوستانی کپڑے جگٹیں جھکٹیں نیرو جگٹیں پہنتے ہو اور انڈیا میں آپ بوشڑ پہن کے گھومتے ہو یہ بات میرے تو آج تک سمجھ نہیں آئی نہ مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ جو اس کے ایڈوائیڈرز ہیں ان کو بھی یہ سمجھ نہیں آئی ہندوستان میں کوئی بھی لیڈر اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے تو اس کو ہندوستانی بننا پڑے گا آپ نے کہا ہندوستانی بننا پڑے گا لیکن راہل جی نے جو باتیں کی ہیں امریکہ میں اب تک جو ہم نے سنی ہے وہ بڑی ویئرڈ ہے آپ نے کہا کہ شاید کچھ باتیں ٹھیک بھی ہو مجھے تو ان کا کانٹیکس بھی ٹھیک نہیں لگ رہا اب دیکھئے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہندوستان کی مومنٹ ہے وہ امریکہ سے شروع ہوئی میں اس سے فلی ایگری نہیں کرتا پوری ہسٹری پڑھ کے دیکھ رہے ہیں میں نے کہا کچھ کچھ جیسے غدر وہی ایک ایسپیکٹ تھا لیکن وہ تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ امریکہ تب بھی ایمپورٹنٹ تھا آج بھی ایمپورٹنٹ ہے لیکن آج شاید اتنا ایمپورٹنٹ نہیں ہے جتنا تب ہوتا تھا فرینکلی اب تو بڑے اور پلیئرز بھی آگے اس وقت امریکہ اور بریٹس ہی دو ایمپورٹنٹ دیش تھے اس وقت اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ انگلینڈ ہی دنیا میں چھایا بظاہر تو وہی چھایا بہتا تھا لیکن امریکہ کی پاور تو بہت بڑی تھی اور فرینکلی اور سب کینیڈا ہو امریکہ ہو آسٹریلیا ہو یہ بریٹس کے ہی تو سارے آف شوٹس ہیں یہ اس میں تو کشاک والی بات نہیں ہے اچھا اب جو انہوں نے ایک چیز نائنٹین ایٹی فور کے ساتھ جڑی ہوئی جو کی حالانکہ وہ ان کا اپنے پریوار ہی اس میں انوالب تھا جو بھی سکھوں کے ساتھ جو سکھوں کے ساتھ نائنٹین ایٹی فور میں ہوا ہے اس میں رجیب گاندی اس وقت پرائیم نیسٹر تھا اس کا بہت بڑا ہاتھ تھا جو ان کے چیلے تھے ٹائٹلر جیسے جی یا اور جو چیلے تھے وہ کانگریس میں آج بھی ایمپورٹنٹ ہیں ایک ہی رہا گیا ٹائٹلر وہ آج بھی پاپلر ہے آج بھی وہ اس کو ریسپونسپیلٹییں دیتے ہیں تو جب آپ کے راج میں میں کہتا ہوں چلو جی رجیب گاندی کا جو وہ یہ ورد تھا جب ایک بڑا ٹری گرتا ہے تو جمین تو ہلتی ہے یہ اگر ورل ہم چھوڑ بھی دیں ٹائٹ تب بھی آپ کے راج میں سکھوں کے اوپر جو ظلم ہوا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میں اس وقت وہاں پر تھا جس دن اندرہ گاندی کا قتل ہوا اس دن میں گاڑی میں بیٹھ کے سباہ گیارہ بجے کی گاڑی ڈیلکس چلتی ہے میں لدھیانہ گیا اور اس وقت ابھی تک انہوں نے اینانس نہیں کیا تھا اس وقت یہی تھا گولیاں لگیاں جب میں لدھیانہ پہنچا تو مجھے پتا چلا کی کیا ہوا ہے اور پھر میں تین دن کوئی کنوینس نہیں آ رہی تھی پھر میں چندی گھر سے بس لے کے آیا تو آپ یقین مانی ہیں راستے میں میں نے سینکڑو ٹرک آگ سے جلے ہوئے دیکھے سینکڑو ٹرک دلی کے بارڈر کے اوپر تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے دوسرا جو آپ نے پوائنٹ نہیں اٹھایا دیکھئے میں نے جو بات کہی نا ٹھیک کہ آپ اپنے وچار جو ہیں باہر جا کے دے سکتے ہو اس میں کوئی ایسی بات نہیں دیکھیں جو انہوں نے آج یہ بات کہی ہے کہ مسلم لیگ is more secular and مسلم لیگ is secular یہ ایسیلف میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا فلش بیان ہے and it will not help congress it will in fact annoy the other partners of the congress ڈاٹر سب اس میں یہ بھی مسئیبت ہے کہ جب ایک جماعت political جماعت ڈھرم کے نام پہ 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 آپ اس کو سیکولر کیسے کہیں گے آپ جب ریسیس کو کرتے ہو تو پھر آپ مسلم لیگ کو کیسے سیکولر کہہ سکتے ہو یہ مجھے سمجھ نہیں آیا ڈھرم کے نام پہ ہوئے ہیں ہم یہ نہیں کہتے وہ غلط ہے یا ٹھیک لیکن آپ سیکولر تو نہیں کہہ سکتے ہیں وہ اپن نہیں کہتے ہیں کہ we are from مسلم ٹھیک ہے تو مطلب وہ سیکولر تو نہ ہوئی سیکولر تو وہ ہے جو یہ کہے کہ یہاں بھی سب کو جب ہی ڈال دو ٹھیک ہے جو ٹو نیشن تھیوری کی بات کرے کہ مسلم ہندو ایک ساتھ نہیں رہ سکتے ٹھیک ہے اس پر آپ کا یہ پرسیپشن اور یہ سیکولر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ راہل گاندی صاحب کی جو اقل ہے وہ گھاچر نے گئی ہوئی وہ گھاچر نے نہیں صرف گئی ہوئی ان کے جو ایڈوائیدرز ہیں جی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑے سب سے بڑے بے اقل وہ ہیں جی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں مسلم نیک کو یہ سیکولر ہے it is one of the worst بیان جو ہے میں نے اس سے سنا ہے آپ نہیں کہہ سکتے اس کو سیکولر نمبر ون نمبر ٹو آپ جب تھوڑا بہت آپ کا تھوڑی بہت میں کہتا ہوں ایکسیپٹنس ہوتی ہے تو آپ دس بارہ دین کے لیے فورن کنٹری چلے جاتے ہو اور جو بیان آپ ہندوستان میں دے سکتے ہیں آپ باہر جا کے دیتے ہو اس کا مطلب کیا نکلتا ہے دیکھیں جو پولیٹیشن ہے جو پلیٹیکل پارٹی کا ہیڈ ہے اور پلیٹیکل پارٹی میں جس کی امپورٹنس ہے جس کو لیڈر مانا جاتا ہے اس کو ہمیشہ ہر چیز اس انگل سے دیکھنا چاہیے کی ہم کیسے اپنے آپ کو پاور میں لان سکتے ہیں اللہ پلیٹیکل پارٹی کا جو گول ہے وہ تو یہی ہے کہ ہم نے پاور میں آنا ہے لیکن اس کے ہر ایک 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 جس پارٹی کو تھوڑی سی جان ملتی ہے دو ایک ایک دیتا جس دوبارہ کانگریس پارٹی دون ہو جاتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو انڈسٹینڈ کرنا چاہیے سارے پریوار کو اب تو خیر پریوار کہا رہے گیا تو دو ہی رہے گیا منکا یا رہول ان کی ممی تو بہت بیمار تو she is not very active so at the same time he I fail to understand why he goes 10 days just to give lectures against انڈیا موڈی آپ ہندوستان میں جو مرضی کہو لیکن باہر جا کے آپ کو appreciate نہیں کیا جائے گا یہ میرا مانن ہے تو ایک تو appreciate نہیں کیا جائے گا دوسرا اس کا نقصان ہے ان کی پارٹی کو بھی ان کی ذات کو بھی اور فائدہ بھی کوئی نہیں ہے ان کی بات امریکہ میں جیسے آپ نے شروع میں کہا پریزنڈ بائیڈن ہوں یا امریکن ایڈمی سٹریشن ہوں دے آر فولی آن بورڈ ویڈ پرائم نیرسن انڈر موڈی وہ تو اٹھ کے جا جا ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ تو اتنے پاپولر ہوگئے میرے لئے مشکل ہو گئی ہے کہ میں کیسے سٹیٹ گیس دینر میں سب لوگوں کو اکاموڈیٹ کروں مطلب وہ بھارت کی اس وقت جو اکنامک سیچویشن ہے وہ بہت بڑیا ہے پوری دنیا جو اس وقت انٹرنیشنل سینیریو ہے اس میں بھی بھارت اس وقت بیگس پلیئر آ چکا ہوا ہے تو اس ساری سیچویشن میں یہ ہم بات کر رہے ہیں بھارت کے فیفٹی پلاس پپو کی پاکستان کا ایک بوڑا پپو ہے سیمیٹی پلاس ایر کا امران خان اچھا وہ جب چلتا امران خان اس کی تو بات میں ہمیسے ہی کہتا ہوں اور کانگرس کے بارے میں کہ جب تک یہ گاندی پری باہر ہے لیکن اس کو جب چلتے دیکھتا ہوں سیمیٹی ایر مجھے تو ایسے لگتا ہے وہ نشے میں باتیں بھی آ رہی ہیں میں سنا بھی باتیں بھی آ رہی ہیں کہ وہ شاید بھی ہے اس کی آپ چال دیکھو جب وہ چلتا دوسرا میں آپ سو پوچھ چاہتا ہوں سپریم کورٹ جب سپریم کورٹ کی باتوں کو گورنمنٹ مانی نہیں رہی تو یہ سپریم کورٹ روز کیا نئے نئے رولز نکال دیتی ہے روز کیا نئے نئے اس کے بارے میں بیان دیتی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا سمجھ لیکن سپریم کورٹ تو اس کا نام یہ ہو جانا جو فرنٹ پہ تین بھی اور بھی دو چار ہیں پھر اسلام باد ہائی کورٹ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں جج اس کو ہر چیز میں بغیر کسی بات کے جی اب نائن کا جو انسیڈنٹ ہے اس پہ زمانت پہ زمانت زمانت پہ زمانت ارے بھائی اگر اگر کسی نے کوئی بہت بڑا ایکشن کیا اور ان کو تو اب زمانت دیتے نہیں اس کو اب زمانت دے دیتے ہو but it shows it only shows کہ وہاں پر جو بہت زیادہ ہے اور اگر وہ کوٹس نہ اس کو بچائیں تو میں اس پہ بھی تفصیلی بات کروں گا اس سے پہلے کہ ہم بات چیت کو آگے لے چلیں وہ میسیجز بھی آپ کو دینا چاہتے ہیں آپ نے اپنی امیگریشن کینیڈا کی کروانی ہو سٹیزن شپ لینا ہو بزنس انٹرپرنور سٹیٹس لینا ہو سٹوڈنٹ ویزا لینا ہو اور کسی بھی کیٹیگری میں آپ کو کینیڈا آنا ہو تو آپ کی مدد کر ون 306 612 2223 آپ ٹیگ ٹی وی کا حوالہ دیں گے تو آپ کو یہ ڈسکاؤنٹ بھی دیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم شیخ اشاردہ کی بات بھی کرتے ہیں برین بس میں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ کو کینیڈا میں پراپرٹی لینی ہے آپ اگر فارنر ہیں یا آپ یہ کوئی بھی کینیڈین ریلیٹڈ مسئلہ ہو یہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں فری کنسلٹینسی پہلی ان کی ہے اور آپ ان کو بھی ٹی ٹی وی کا ریفرنس دیں گے تو آپ کو ڈسکاؤنٹ دیں گے نائن او فائی نائن فائی سکس ڈبل سکس ڈبل نائن 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 فائی سکس ڈبل سکس ڈبل نائن ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے پوچھا ان میسیجز سے پہلے کہ یہ جو پاکستان کی کوٹس ہیں یہ ان کی اگر کوئی بات بھی نہیں سنتا تو کیا فائدہ ہے اور ساتھ یہ ہے کہ یہ تحریک انصاف کا ہی حصہ کیوں بنی ہوئی ہے جو مین جیجز ہیں جیسا ہم نے ابھی پیچھے کہا وہ تو تحریک انصاف کے ہی بنے ہوئے ہیں اب وہ جو آپ کا کوئیسن کا دوسرا ایسا ہے جب ان کی بات بھی کوئی نہیں سنتا تو پھر اتنے بڑے بڑے فیصلی کرنے کی نو مائی سوری چودہ مائی کو انہوں نے الیکشن کرانا تھا پنجاب اور کے پی کے میں یہ آرڈر تھا سپریم کورٹ کا آرڈر تھا ٹھیک ہے اور یہ وہ اتنا دفر جا جا سوری تو سی وہ اس کے جو ابھی میرا خیال ہے کوئی بیس بائیس کو کوئی ہیرنگ کر رہا تھا مائی کو اس نے کہا چودہ مائی کا فیصلہ برقرار ہے تم سے کوئی پوچھے چودہ مائی تو برقرار نہیں ہے اس کو گزرے تو اس وقت آٹھ دس دن ہو چکے ہو بیت ٹھیک دس دن ہو چکے وہ کہہ رہا تھا وہ فیصلہ برقرار ہے پھر وہ کہتا ہے کہ ہم یہاں پہ خدا کی سپرمیسی کو قائم کرنے کیلئے بیٹھے ہوں یار تم چیف جسٹس آف پاکستان ہو تم دھرم کو الگ سے رہنے دو ٹھیک ہے جی وہ لوگ جانے اور ان کا خدا جانے جو اس کو مانتے ہیں تم تمہارا کام کانسٹیٹویشن کا اچھا کانسٹیٹویشن وہ کہتا ہے جی میری سنتا کوئی نہیں ہے اچھا سننا کس نے اب جو راکس وہاں پہ بڑا خوفناک آپریشن یہ سولہ مئی سے شروع نو مئی کو واقعہ اس کے بعد پاکستان کی فوج دیکھتی رہی کہ ہم نے آپریشن کیسے کرنا پلان کرتی رہی ہوگی انہوں نے پھر فوجی انداز میں آپریشن کیا ہے وہ یعنی سولہ مئی سے اب تک صرف پندرہ دن میں انہوں نے نقشہ بدل کر دیا چونکہ آپر میں کئی دفعہ شوز میں بات جب سب کر چکے ہیں کہ عمران خان یہ اچھل کود رہا تھا آرمی کی اندر جو سپورٹ تھی اس کے وجہ سے اچھل کود رہا تھا اب میں یہ نہیں کہتا کہ آرمی اندر اس کی سپورٹ مکمل ختم ہوگی ہے مجھے یہ پتہ ہے ابھی بھی اپنے انسٹیوشن کے خلاف جاؤ گے اپنے دیش کے خلاف جاؤ گے اب اتنا شدید سب ہوا کہ ایک سو سے زیادہ مین لیڈر ایم پی ایس ایم ایس بڑی بڑی لیڈرشپ وہ سب پارٹی چھوٹ چکے ہیں آہ جی اب یہ دو تین لوگ رہ گئے ہیں شاہ پاکستان سے مجھے کچھ خبریں آ رہی ہیں ایسے دوست جنرلسٹوں کی جو بہت ویل کنیکٹڈ ہیں اور مزے کی بات ہے پرویز الہی وہ تو چھوڑے نہ چھوڑے اس کا لڑکا بیان دے رہا کہ میرا باپ نہیں چھوڑے گا وہ شاید مجھے نہیں پتا پاکستان میں بیٹھا ویل اسپین میں بیٹھا اور قریشی کی لڑکی کہہ رہی ہے جی کہ میرا باپ جو ہے وہ نہیں چھوڑے گا امران کان کو جو اصلی اس میں انوالڈ ہیں ان کی طرف سے کوئی بیان نہیں یہ صرف دو ہی لوگ نہیں ہے بڑے بڑے خاص لوگ فواد چودری شیری مزاری وہ ہو تو چھوڑ گئے اسد امر پھر یہ کل اجمل خطر اجمل خطر میں چاہتا ہوں وہ ہمارے دوست ان کے والد کا نام ہے وہ تو نہیں جو پہلے کی پی کے چیف منسٹر کئی ٹینیور میں رہے اور اس وقت امران خان کی سرکار کی پی کے میں ہی صرف ہوا کرتی تھی ان کے چیف منسٹر بننے سے پھر بعد میں وہ غالبا منسٹر بنے اس کی سرکار میں اور وہ بڑے ہی امپورٹن پولٹیشن وہ فوج کے ساتھ کل مذاقرات کرنے گئے تھے امران خان کی حمایت میں اور مذاقرات کرنے کے بعد باہر آئے تو انہوں نے پریس کانفرنز کر دی کہ میں چھوڑ رہا ہوں اچھا وہ کوئی چھوٹے مٹے لیڈر نہیں بڑے سیزن لوگ ہیں وہ امران خان تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ان لوگوں کی تو پچاس پچاس سال کی پولٹکس میں سٹرگل ہے یہ تو ابھی بائیس تیس سال چوبیس سال اس کو ہوئے ہیں سٹرگل کے اور وہ بھی اس کی گھٹیا سی سٹرگل ہے اب امران خان کی ایک بات اب اس کے کچھ سپورٹر موجود ہیں کوٹس میں بھی آرمی میں بھی مگر وہ دی میں پڑ گئے ہیں یعنی وہ ہلکے ہو گئے ہیں دوسرے گروپ سن کے اوپر حاوی ہو گئے ہیں یہ ایک بات میں یہ جان نا چاہتا ہوں کہ یہ ایک موو جل رہی ہے کی اس کے اوپر آرمی کا جو ایکٹ ہے اس کے اندر اس کے اوپر قانون جلایا جائے ہے is there any possibility بہت بڑی possibility ہے پاکستان سے بڑے بڑے جہیت جنرلیس کہہ رہے ہیں even حامد میر جو پاکستان کے بات سیزن جنرلیس ہیں انہوں نے تو ابھی دو دن پہلے ٹی وی پہ کہا ہے کہ ان نیکس ٹو وی ان کے مطابق عمران خان جیل میں ہو گئے اور یہ بڑا خوفناک آپریشن ہے جو کل سے ایک نئی طاقت کے ساتھ شروع ہو گیا اچھا پھر میں نے آپ نے جب جب آرمی کے ملنے کے بعد جی وہ گئے ہیں عمران کی بات کرنے اور باہر آکے وہ یہ کہہ دیتے ہیں جی میں تو پارٹی چھوڑا اچھا اب یہ جو شاہ محمود قریشی کوئی آرمی کے خلاف جیل میں نہیں بیٹھے ہوئے یا وہ ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ میں ساتھ ہی رہوں گا عمران کے یا پرویز الائی کہہ رہے ہیں میں ساتھ ہی رہوں گا یہ کوئی عمران کی محبت میں نہیں ہے ان فیکٹ کھیلنے دیں عمران کو تو آپ نے بند کر دیں تو پھر یہ پارٹی ہمارے پاس آنے دیں ہم تو آپ کے وفادار ہیں اور ہم آپ کے دوست ہیں ہم آپ کے وفادار وہ اپنا فیس بنا رہے ہیں ورنہ دیکھئے پرویز الائی پہلے گرفتار کیوں نہیں ہو سکے تھے پرویز الائی کو ایک ڈرامے کے صورت میں گرفتار کیوں ہونا پڑا کہ وہ یہی اسٹیبلش کرنا ہے کہ جناب دیکھئے کتنا ظلم ہے اس پی ڈی ایم کی سرکار نے ہمیں پکڑ دی ٹھیک ہے وہ وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ نورہ کشتی کرنے دیں ان کو جیل میں کوئی دکت نہیں ہوگی چونکہ شاہ محمود قریشی سے پارٹی کے لیڈر بھی مل کے چھے سات پرانے آئے ہیں فوا چودری مولوی ایک آگو میں پڑا ہے رہا جو پارٹی چھوڑ گئے وہ ان کو ملنے کس چیز کے لیے وہ اس لیے گئے ہیں کہ سب کو میڈیا میں خبریں وہی آتی ہیں جو خبریں جنرلسٹ ہیں ان کو آپ صرف مجھ سے زیادہ ہی پتا ہے میں آپ کو صحیح بات لیکن وہ وہ باتیں نہیں کریں گے یہ نظام ہی کچھ خان خان کے نام پر ہی قائم رہے اور ووٹ ان کو اب یہ لگ رہا ہے کہ خان صاحب کو بڑے خوفناک مقدموں میں جو آپ نے بات پوچھی آرمی ہے پھنسایا جائے گا وہ اندر جائیں گے ان کی ان الیجیبیلیٹی ہوگی جس کو نائحلیت بولتے ہیں یا سب سے بڑا جو ان کے اوپر الزام لگ رہا ہے کہ آپ نے اکس آیا اور آپ کی وجہ سے ان لوگوں نے تین دن پاکستان کے اوپر بہت زیادہ تشدد کی اور بڑے بڑے کو کمانٹروں کے مکان اور ریڈیو پاکستان جی 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 ایچ کیو پہ ڈاکسر اٹیک ہو گیا جی ایچ کیو پہ اٹیک ہو گیا جنرل ہیڈ کوارٹر پاکستان آرمی جی ایچ کیو جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ اس کے اوپر آپ دیکھ لی جی اس کے جو گھنڈے ہیں اچھا یہ کہتا ہے کہ میرے لوگ نہیں ہیں سارے اس کے گھنڈے ہیں اسی کے بیانوں کی بجا سے وہ بلکل اس نے اکسایا ہے اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے اچھا ہم پاکستان آرمی کی پالیسی ہیں ان سے اگری بھی نہیں کرتے لیکن سوال یہ ہے کہ کسی بھی ریاست کے اندر وہ اتنی لا قانونیت یا اتنا بدماشی کا معاملہ تو کوئی بھی ریاست برداشت نہیں کرتی کہ بھئی آپ دکٹ صاحبہ انسورکشن دیکھ لیجی امریکہ کی ابھی ایک ہی ادارے پہ اٹیک ہوا تھا نا ٹھیک ہے اور آپ دیکھ لو دو سو آدمیوں کو ابھی تک اس میں سزا ہو چکی ہوئی ہے اور ایک آدمی کو بتیس سار کی سزا ہوئی ہے امریکہ میں یہاں پہ یہ جو کانوائی پرٹیسٹ ہوا تھا مہارا نہیں کسی کچھ نہیں کیا لیکن ان کو امرجنسی لگانی پڑ گئی تھی ٹھیک ہے اب یہ اتنے بڑے بڑے دیموکریٹک دیش جو ہیں وہ برداشت نہیں کرتے جب سٹیٹ کے خلاف ریٹ جاتی ہے چونکہ ٹرکرز نے وہ پارلیمنٹ کو فروز کر دیا تھا اور جو وہاں کا جو لوگ تھے بند گئے تھے گھروں میں بند گئے تھے ٹھیک ہے تو کوٹ کو سرکار کو امرجنسی لگانا امرجنسی ٹھیک ہے اچھا اب پاکستان میں جو عمران خان کی گھنڈا غردی کی سیاست ہے یہ میں صاف کہوں گا اور یہ اس کا بدماشی کر لیا ہے اور جو اس کی جہالت کے وہ اب اس کا بند یہی ہے کہ وہ شاہ محمود قریشی اور کمپنی وہ یہی کہیں گے کہ ہم تو خان صاحب کے ساتھ ہیں خان صاحب اب جیل میں ہیں مجھے یہی لگتا خان صاحب ناہل ہو کہ ہیں تاکہ وہ عوام کا ووٹ جو ہے جو خان کا ہے وہ ملے پھر بھی فورا ووٹ ان کو نہیں ملے گا کچھ تو کچھ ملنا پر دیکھئے یہ بات تو پکی ہے کی وہ جیل میں تو جائیں یہ بات بھی پکی ہے کہ ان کو آنے والے پانچ سال الیکشن ڈال لنے کا بھی جو ہے فیصلہ ہوگا بلکل 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 اور اس سے بھی سخت کوئی مقدمے ہو سکتے ہیں یہ تو منیمم مجھے نظر آ رہے ہیں ان کی نا اہلیت ان کا جیل جانا یہ جو منیمم نظر آ رہا ہے جو مجھے پاکستان سے خبریں آ رہی ہوں اس کے مطابق honestly things look like going beyond it اب عمران خان نا human rights کا شور مچا رہا ہے کیونکہ یہ ایک جھوٹا آدمی ہے اس نے کبھی human rights کے پرواہ نہیں کی ابھی ڈاکٹر صاحب ایک ٹیلیویشن کو انٹریوی دیتے ہوئے کہہ رہا تھا انہوں نے اس سے پوچھا ابھی یہ تین دن پہلے یا دو دن پہلے کہ جناب آپ یہ بتائیں کہ طالبان کیا مخالفت نہیں کرتے انہوں نے کہ میں کیوں کروں مخالفت اگر دنیا طالبان سے مخالفت کی بات کرتے ہیں تو دنیا موڈی کے خلاف جائے یار کیا تعلق طالبان کا موڈی سے پر آپ کو تو پتا ہے جب یہ شروع میں آیا تھا تو اس کو طالبان والوں نے آگے اپنا مورہ بنایا تھا ابھی بھی یہ جو بدماشی کرنے والے اس کے گھر جو پیرہ دے رہے تھے کئی طالبان کے لوگ ایسے ایسے طالبان کے لیڈر تھے نام سامنے آئے جو اس نے گھر سے بگوائے جو گورنمنٹ کو وانٹڈ تھے لیکن اب جب پاکستان فوج نے صحیح معنوں میں کریک ڈاؤن کیا اس کا گھر زمان پار جہاں باہر ہزاروں لوگ بیٹھے ہوتے تھے اب آپ کو لوگ نہیں نظر آئیں یہی میں پوچھنے مارا تھا کہ پاکستان میں وہ جو سڑکو لوگ تھے وہ کہاں گئے تو وہ ہی دس بندرہ ہزار تھے دس دار جیل میں باقی چار پائیں دار چپ گیا اور باقی ہزاروں لوگ فوج کے حق میں ریلیا نکال رہے ٹھیک پاکستان میں ابھی تو فوج نے ابھی اس کو پورے مسئل نہیں دکھائے میں کوئی سچی بات ہو یہ حالان کہ بے وکوف آدمی کو سمجھ نہ چاہیے تھا یہ تو فوج کا خود ایک بچہ ہے کہ پاکستانی فوج دنیا میں اور کچھ کر سکے یا نہ کر سکے انڈیا سے ساری جنگیں بے شکار جائیں مگر پاکستان میں پاکستان کے اندر ہر جنگ کو جی چاہے بڑے بڑی مزی کی بات ہے نائن کا جو ہے ایشو جی وہ اتنا بڑا بن گیا کہ ہر لیڈر جب چھوڑ رہا وہ یہی کہہ رہا کہ نائن کو جو آرمی کے اگینس کام کی وہ آرمی کو اتنا اوپر اٹھا کے لے گئے اسی انہی کے لیڈر اس کے جو چہتے تھے وہی آرمی کو اوپر اٹھا کے لے گئے اور وہ سارے فواد چودری یہ شاہ محمود کا سٹیٹمنٹ کلیر نہیں آیا یہ سب اس مط کہہ رہے تھے دس یارہ بارہ مائی کو کہ نہیں ہم کیا آہی کی مضمت کریں لوگوں کا غصہ ہے خان بھی یہ کہہ رہا تھا اچھا اب یہ سب خان بھی کہہ رہا نہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا بھئی تمہیں اگر پتہ نہیں تھا تو جب کوٹ میں یہ بارہ کو آیا تھا تو کوٹ میں یہ کہہ رہا تھا اس نے کوٹ میں یہ کہا وہ ویڈیو موجود ہے بڑا ہی جھوٹا اور بغیرت اور بے شرم آدمی مطلب میں اتنا جھوٹا ہوتے ہی ہیں جھوٹے ہر بیانی ہر بیانی ہوئی 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 اتنا جھوٹا اور بے غیرت اور بے شرم آدمی ہے اس نے مطلب کوٹ میں کہا کہ اگر چونکہ اس کا بھی آرڈر ریٹن ہو کہ اس کا فیصلہ نہیں آیا اس کی رہائی کا اس کا خطرہ تھا پھر اس کو پکڑ لیں گی اس نے غصے سے کہا کہ اگر مجھے پکڑا اور میرا رہائی نہ کی گی مجھے اتنا گھنٹوں سے کوٹ میں بٹھا اب مجھے والی بات یہ ہے کہ وہی کوٹ اس کو اس بیان کے اوپر زمانت دیتی کوٹ تو کوٹ تو یہ ہے نا کہ جنرل جنرل کہہ رہا ہوں ویسے تو جنرل ہی اپنی منٹیلیٹی میں ہے چیف جسٹس جو ہے اب چیس جسٹس کی ساس جو ہے وہ اس کے حق میں باتیں بنی سے لے نواسی تک سارے ہی اس کے فین ہیں تو مطلب this is پاکستان بنے گا کیا ڈاکٹر بننا یہی ہے کہ یہ یہ پاولیٹکس سے ابھی فور تائم آؤٹ ہے لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ تین چاٹھ سال بعد دوبارہ فوج اس کو اس کا ساتھ دے گی لیکن اگر اس کو سات سال کے لیے بار نکال اس کی عمر بھی تو ہو جانی ہے اس کو تو عمر کی پرواہ نہیں ہے اس کو نہ ہو پر آرمی تو سوچے گی جی آرمی سوچے گی فور تائم بینگ تو ابھی یہ پولیٹکس سے گیا اب یہ ہے کہ یہ جو سرکار ہیں چونکہ امریکہ کا پٹھو ہے اپرینٹلی لگتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ امریکہ کے خلاب بولتا یہ یہ بھی ایک نورہ کچھ نہیں یہ جوٹوں کا تو سردار ہے جب پہلی بار بولا تھا اس کے بعد تو نے کہا جب پہلی بار بھی بولا اس نے امریکہ کو بھی کہ جناب اس ساری لڑائی میں آپ چین کو نہیں چاہتے میں آپ کے ساتھ ہوں میں آپ کے خلاب بلوں گا امریکہ نے کہا who cares ٹھیک ہے امریکہ کا تو ایک وہی جو اسسسٹنٹ سیکرٹری وہی پاکستان کو deal کرتا چار گالیاں نکال دو کہ مجھے کیا فرق پڑے گا ٹھیک ہے اگر اس کے بیس پہ تمہیں ووٹ ملیں گے ووٹ لو تمہارے آنے کا میں یہ فائدہ ہے کہ چین کا سی پیک ہم نہیں چاہتے سیمپل اس ٹھیک یہ ہے اصل کھیل لیکن اس وقت جو گورنمنٹ جو وہاں پر فائنیشل کنڈیشن جو وہاں پر اس وقت بہت مہنگائی ہے اس کا گورنمنٹ کیا کیسے اس کو ہینڈل کر رہی ہیں مہنگائی کا معاملہ ایک یہی امریکہ اور چین کی جنگ کا مسئلہ ہے آئی ایم ایف سوہ سال سے کوئی ریلیف نہیں دے رہا وہ ان کو لٹکا رہا ہے وہ کیوں لٹکا رہا ہے وہ اب تو آئی ایم 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 بیان کو تو اس نے وہ چین کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوئے تھے وہ کپی یں ہوئی تھی نا ایم 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 چین اور امریکہ کے مقابلے میں امریکہ کے ساتھ ہوں پرسنلی نہیں نہیں ہم سب ہیں ٹھیک ہے چین کی ایم پولیسی کے اگرز تو ہم پاکستانی عوام کے لیے نہیں کر رہے وہ اپنے پاور کے لیے کر رہے ہیں کیونکہ چین کے پاس جو گوڑا ہے سوری امریکہ کے پاس جو گوڑا ہے عمران خان کی صورت میں یہ ایک انتہائی گوڑا ہے امریکہ کو اچھا گوڑا نہیں مل لیکن امریکہ کے پاس چوائس بھی نہیں کیونکہ یہی گوڑا تھا دوسروں کے تعلقات عاصف زرداری یا شباز شریف کے تعلقات بہت اچھے چائنہ کے ساتھ ہیں وہ امریکہ کی جولی میں آئیں کے نہیں آپ کا مطلب جو نواز شریف کی فیملی ہے بہت اچھے بے تحاشا اچھے تعلقات ہیں اچھا زرداری صاحب کے زمانے میں یہ سی پیک شروع ہوا تھا آصف زرداری صاحب کے تو شریف فیملی سے بھی اچھے تعلقات ہیں چین اور ان کے بھی اچھے تعلقات ہیں چونکہ لاہور کی پاور پلانٹ سب نواز شریف کے زمانے میں لگے تھے اور بزنس انٹرس بھی ہیں وہ تو کے ساتھ کام کر لے جب ان کا گھوڑا مکمل فیل ہو جائے گا تو ان کو کسی کی پرواہ تھوڑی ہوتی ہے کہ یہ ہمارا پیارا آدمی تو ہے نہیں وہ پاور ٹھیک ان کا گھوڑا نہیں چلا وہ دوسرے گھوڑے کو کہیں گے کہ یار تم لے لو پھر ہم تم پہ شرط لگا دیتے ہیں وہ دوسرا گھوڑا کہیں گا کہ مجھے اس جس پہلے میرے اوپر لگا اس سے بچاؤ بڑے دنوں کے ساتھ آپ سے بات چیت ہو رہی ہے تو ہمارے جو ویورز ہیں آج شاید وہ آپ کو بلکل 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 تو بھیجنا شروع کرتے ہیں ہم ترن لینا شروع کر دیتے ہیں ساتھ ساتھ بات چیت کرتے رہیں گے لو جی دیکھئے جی سرویش بائی کا آ گیا ہم دونوں سے اینڈیا نیو پارلیمنٹ بیلدنگ اینڈ اپوزیشن بائی کارٹ بیلدنگ بڑی اچھی ہے میری ذاتی رائے میں آپ اپوزیشن کا جو بائی کارٹ اس پر ڈھاک سب کی لیتے ہیں نیو میں بیسکل یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن has to realize کی کوئی بھی پرائیم ایسٹر ہو اس کو اوپن کرے یا نہ کرے لیکن ایک بیلدنگ جو تھی وہ دیت وی ریکوائرمنٹ آنے والے ٹائم کے اوپر وہاں پر پانچ سو بطالیس جگہ آٹھ سو سے زیادہ ایم پی ہوں گے جب اگلی جو ہے ہمارے نیو پارلیامٹ کا سٹرکچر جب بنیں گی سیٹیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر کم سے کم سات آٹھ سو تو جو پرانی پارلیامٹ تھی اس میں جگہ نہیں تھی اور ویسے بھی ہم نے یہ دیکھا اچھا وہ پتہ کیا دیتے ہیں اپنا کمپیرزن دیکھو جی چوزو سو سان سے وہاں پر پارلیامٹ جو ہے وہ انگلین والی چل رہی ہے ارے بھائی وہ اس سے کیا تعلق ہے آپ نے اپنی ریکوائرمنٹ دیکھنی ہے تو میں یہ سمجھ میرا اپنا یہ پرسنل کی حال تھا کہ کبھی بھی کل کو یہی اپوزیشن کے لوگوں نے اس پارلیامٹ میں جاگے بیٹھنا ہے ایز ایم پی کبھی بھی اس طریقے کی جو مومنٹ ہوتی ہے اس کا پریٹیکل فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے آپ کو وہاں پر جانا چاہیے میں پرسنلی یہ محسوس کرتا ہوں کہ اتنی بڑی جب ایوینت ہوتی ہے تو اوہ جی پریزیڈنٹ نہیں آیا وائس پرین نہیں آیا ارے ہندوستان میں ہر سیکنڈ جو وہاں پر بیلڈنگیں ہیں ائرپورٹ ہیں ہاسپٹل ہیں وہ گاندی پریبار کے نام پر تو ان چیزوں سے اوپر اٹھنا چاہیے کیونکہ آپ ٹونٹی فرس سینچری آنے بلکل سینچری بلکل ایکسیپٹ بلکہ اپریشیٹ کرنا چاہیے بلکل جو ہے وہ ضرورت آنے والے ٹائم کی نہیں ڈاکٹر صاحب بلکل آپ نے ٹھیک بات کی اور اس سے پہلے کہ ہم question لیں میں ڈاکٹر صاحب breaks اور اس پہ ہلکی سی بات کر لیتا ہوں اب دیکھئے دو ایشیوز ہیں جو ایسیو کا سمیٹ بھی ہونا ہے غالباً چار جولائی کو ہے وہ بھی ورچول کر لگتا ہے کہ پاکستان خود political turmoil میں ہے اور دوسرا بھارت کے ساتھ بڑی heated بات چیت ہوئی ہے وہ جو فورن منیسٹرز کی اچھا اس کے ساتھ ریشیہ کے پریزیڈنٹ کا آنا بھی بہت ناممکد ہے مشکل ہے اس وقت ٹھیک نہیں وہ بہت پریش اوکرین کے اٹیک شروع ہو اور پھر اگر وہ آتے ہیں تو مطلب ویسٹرن ورلڈ کو پسان نہیں آئے گا پھر چین کے ساتھ بھی نہ بھارت کے اچھے تعلقات ہیں چین تو کوشش یہ ہے اس کو آئیسولیٹ کیا یعنی ایس سی او بھی ایک طرح سے اندر کانفلیکٹ ہیں پاکستان بھارت ہے چین ریشیا کے ساتھ کانفلیکٹ تو نہیں ہے لیکن ظاہر ہے مطلب وہ انٹرنیشنل پسان نہیں کیا ایسی طرح برکس میں بھی یہ مسئلہ چل رہا ہے برکس کی تو دیکھیں جب برکس بنی تھی میرے خیال پرسوں ہوئی اس میں اس موقت انہوں نے کوشش کی تھی ہم بینک بھی بنائیں اور اس میں برازیل ساؤت افریقہ انڈیا چائنا رشا انڈرشیان اب جو حالات ساؤت افریقہ کے بہت خراب ہو چکے ہو ہیں بہت خراب ہو چکے ہیں برازیل برازیل بھی اس وقت جو ہے نئے پریزیڈنٹ کی وجہ سے پرانے پریزیڈنٹ کے جو لوگ ہیں سارے کے سارے تو جب دو بڑے دیش اور چین کو بیسے انڈیا ایکسیپنی کرتا تو میں یہ سمجھتا کہ بریکس کی جو امپورٹنس تھی اس وقت وہ اب نہیں رہی کیونکہ اس میں بہت زیادہ چینجز آ چکی ہوئی ہیں بریکس ہم کہتے ہیں نا وہ اینٹیں مطلب ہم اس طرف سے دیتے ہیں اگرچہ یہ بی آر آئی سی ہے لیکن میں اس کو بولنے میں ساؤنڈ میں بریکس اب وہ لگتا ہے اینٹیں ہیل گئی ہیں بس میں اینٹیں بارے پلٹیکلی بھی ہیل گئی ہے جو کنٹری بتائیں اس وقت ریشیا کی بھی حالت جو ہے جی جی اچھی تو نہیں اچھی نہیں نا چکے ہوئے کل پہلی بار اس کے دو سیٹیزن مرے جو اٹیک یہاں سے ہو ہے حالانکہ یوکرین یہ کہتی ہے کہ ہم نے اٹیک نہیں کیا جو انٹی ریشن ریشن جو پتین کی اگر وہ یہاں پر آکے جو لگ رہے ہیں وہ یہاں سے مسائل مار رہے ہیں پر مسائل سیچویشن بلکل بلکل اور بریکس کی جو امپورٹنس جس طریقے سے بنا تھا وہ اتنی میرے خیال میں نہیں رہی جی اس سے پہلے کہ اب ہم صرف کویسٹن ہی لیں گے اور کویسٹن لینے سے پہلے وہ میسیجز دو میں دوبارہ آپ کو دیتا ہوں ایک تو لائٹو امیگریشن کا ہے آپ امیگریشن لینا چاہتے ہیں سیٹیزن شپ لینا چاہتے ہیں بزنس انٹرپرنورشپ میں کسی طرح کی گائیڈنس لینا چاہتے ہیں مدد لینا چاہتے ہیں تو لائٹو امیگریشن کے وشال سہنی اور سومیٹ سنگھ سے رابطہ کیجئے پلس ون 306 612 22233 اس کے ساتھ آپ کو کینیڈا میں کسی قسم کی لیگل کنسلٹینسی چاہیے تو آپ لائو فرم شیخ اشاردہ سے رابطہ کیجئے نائن او فائف نائن فائف سکس ڈبل سکس ڈبل نائن نائن او فائف نائن فائف سکس ڈبل سکس ڈبل نائن آپ کو کسی قسم کی رہنمائی چاہے کافی ہیں ہم questions ہی لیتے ہیں my question is what india will gain from brics میں یہ بات کروں گا gain تو اب جیسے ابھی ہم نے کہا brics کی جو اینٹیں ہیں وہ تو ہل چکی ہیں گین یہی تھا کہ ایک بہت بڑا اتحاد تھا بڑے امپورٹنٹ دیش ہے یہ اس وقت بڑی economies تھی اب بھی ان میں سے انڈیا اور چائنا تو بڑی economies ہیں رشی رسورس فول country ہے لیکن اس وقت جنگ میں پھنسا ہوا ہے ساؤتھ افریقہ ذرا ہل چکا ہوا ہے اس کی اپنی دیش کے اندر ہلی ہوئی ہے اور برزیل بھی اتنا نہیں ہلا جتنا ساؤتھ افریقہ economically they have gone ڈاؤن لیکن اس وقت یہ دو country تھے جو یہ سمجھا جاتا تھا کہ آنے والے جی ڈوانٹی کے nations ہیں اور یہ economically بہت رقی کریں گے لیکن جب سے پہلی بار بنا تھا اس وقت ہندوستان کا چائنا کا trade بھی بہت اچھا تھا تو آج بھی چائنا کا ہندوستان سو بلین سے اوپ چائنا جی پرابلم نہیں دے رہا تھا اس وقت مطلب اس کو جو اس کی پالسی تھی اور ریشیا اس وقت ویس کا ڈارلنگ بھی بنا ہو تھا اس وقت جب جب بنا تھا تو کئی فیکٹرز تھے ان فیکٹرز میں یہ جو ہے ختم ہوتے جا رہے ہیں اس برکس جو ہے جہاں پر دیکھئے جہاں چائنا اور انڈیا دو جو اکانومی ہیں وہ اگر آپس میں تو وہ ارگانیزیشن مشکل ہا چاہتے ہیں جی اگلے کچھ questions جی عدیتیا جی کا ہے کہ please tell me what Rahul Gandhi is trying to achieve sir I really don't understand what Rahul Gandhi ہاں کیا کرنا ہے میں سمجھ تا ہوں کی جو اچی اس نے اگر کچھ کیا تھا انڈیا میں تو وہاں کی جو جا کے وہ جو 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 بول رہا ہے اس سے اس کی عیدت جو ہے ہندوستان کے لوگوں میں کم ہو گی جی question عمر صاحب کا ہے how do you observe the موضی گورنمنٹس پالیسی رگارڈن ساؤدرن انڈیا do you think ساؤدھ انڈیا can پوش انڈیا گروت آ پلیز ایڈ کمینڈ آن نور ایس انڈیا تو دیکھ اس کے بارے میں ساؤدرن انڈیا کے بارے دیکھ ساؤدرن انڈیا کے جو سٹیٹس ہیں خاص کر کے ہم اگر بات بہت تھی آپ کو پتہ وہاں پر شوک کا ٹرک اور کئی اور کناٹ ک آئی ٹی کا حب ہے دنیا میں کی اپنی بہت بڑی اکانومی ہے ٹوریزم اور نیچرل ریسورس رہ گئے اب جو تلنگانہ اور اندرہ پردیش وہ چھوٹی چھوٹی اب سٹیٹ بن چکی ہیں یہاں پر بی جے پی کا ان پانچوں سٹیٹوں میں اب ہول جو ہے وہ نہیں ہے it is very difficult to get feet in تمیل نادو کرلہ and ایک اندرہ پردیش کا جو چیف نیسٹر ہے وہ بی جے پی کے ساتھ ایک قسم کام کر رہا لیکن کیونکہ اس کی اپنی پرٹی ہے بی جے پی چاہتی ہے کہ ہم بھی وہاں پر اپنے پام جمائیں it is a tough job for بی جے پی بی جے پی has to come up with certain policies کیونکہ کبھی کبھی بیان ان کی دی دیتے ہیں کہ ہم ہندی جو ہے وہ impose کریں گے تو ستھرن سٹیٹ 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 بی جو بہت بڑی خوبصورتی ہے کہ وہاں پر local leaders ہیں یہ خوبصورتی ہے جہاں پر local leaders ہوتے ہیں وہاں پر وہ اپنے حساب سے کام کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہو کہ جہاں تک نورت اسٹ کی اپنے بات کی ہے وہ تکریباً بی جے پی جو ہے وہ گورنمنٹ نے بڑی ہوئی ہیں سو نورت اسٹ جو ہے وہ تو ایک قسم کا فیصلہ ہو چکا ہوا ہے جو اسام کے چیم منسٹر ہیں وہ اس وقت بہت ہی پاپلر ہیں اور اس قسم کا سارا جو ان چارج بی جے پی نے ان کو نورت اسٹ کا بنایا ہوا سو نورت اسٹ تو نورت اسٹ بھی بہت اس کے کوئی اتنی ایمپورٹنس یہی تھی کہ وہا پر جو بہت زبردست انسرجنسی ہو رہی تھی اس کو کیسے روک جائے تو میرا خیال ہے کہ آپ کا جواب بہت تفصیلی مل گیا اور دیکھتے ہیں کیا ہمارے پر پر شیلیش کا ہے دو یو مقتصر جواب میں سمجھ تھا کہ ابھی تو زرداری اور بلاول باپ اور بیٹے کی آپس میں جو ہے بہت زیادہ نہیں بنتی جب تک وہ آپس میں کٹھے نہیں ہوتے زرداری کا دماغ چلے گا تو بلاول پرائم ان کی بنتی مکمل طور پر ہے بلاول is totally with his ڈیڈ اگر وہ اس کو آگے بنانا چاہیں گے تو only he can do it زرداری بلاول میں نہیں ابھی تو خیر بلاول بہت دور ہے لیکن زرداری صاحب کے بارے میں پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ ایک زرداری سب پہ بارے ٹھیک ہے تو چلیے اگر جی حتیش جی کا ہے ٹرمپ کین اگین بکم پریزن یو ایس ویل بی 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 اینڈیا دین بائیڈن نہیں میں نہیں سمجھتا پہلی بار میری اپینین میں کہ ٹرمپ اب صدر بن سکیں گے نمبر دو میرا خیال ہے کہ بائیڈن اینڈیا کے زیادہ قریب ہیں ٹرمپ انپریڈکٹیبل آرمی دوسرا یہ ہے کہ آپ دیکھیں جو ٹرمپ یہ سمجھتے تھے کہ اس کو کوئی نہیں ہرا سکتا میں سمجھتا ہوں کہ ریپبلکن پارٹی بھی یہ سوچنے لگ پڑی ہے بھائی ہم اس کو یہ ریپبلکن پارٹی جو بیک بوائز ہوتے ہیں انہوں نے فلورڈا کے گورنر سانتس کو آگے لے کے آئے بڑی بات وہ بڑا پابولر آدمی اس ہی کو لے کے آیا وہ اپنے آپ نہیں آسکتا نہیں آسکتا حالان کہ وہ بڑا چیلا تھا پہلے ٹرمپ کا اپنے آپ تو ایک سوچ ترہ مزے کی بات یہ پچھلے جب سے ٹرمپ پریزیڈنٹ نہیں رہے انہوں نے سب سے زیادہ اٹیک پرسنل اٹیک صرف ڈی سانٹاس کے اوپر کی ہے لیکن سر میں پہلی بار ریپبلکن کے اس نئے پوٹینشل کینڈیڈیٹ سے متمہین ہوں چونکہ یہ پاپولر آدمی ہے اس کے پاس بیگج نہیں ہے چونکہ ٹرمپ کا بیگج بڑا خطرناک ہے لائیبیلٹیز اس کی بڑی خطرناک ہے وہ ایسیٹ کام ہے لائیبیلٹی زیادہ ہیں میرا خیال پارٹی ہی یہ اس کو ہم نا کینڈیڈیٹ بنائیں ریپبلکن کے بہت سارے لوگ سوئیتے تھے مگر کوئی ان کو طریقہ نہیں لگ رہا تھا کہ کون سا بندہ ایسا ہو جو نیوٹرلائز ہو اور اپنے اس بیگج سے جان چھڑائے سات آدمیوں نے نانس کیا ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے لیکن اس بہت بڑی ویلیو جی اگر کچھ اور questions ہیں تو وہ لیتے ہیں دو questions اور لیتے ہیں رمیز جی کا شاہ محمود کا بھی software اپ ٹڈ ہو گیا ہے کیا نہیں اس کا software پہلے سے ہی ٹھیک پیور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے تو وہ ہم نے جو پیچھے بات کی وہ اب کس طرح فیس سیونگ ہو اور کس طرح اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے کو لے کر آکے چلے تو وہ نورہ کشتی کا محول اندر چل رہا ہے شاہ شاہ اپنا پرسنل ریٹر سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں بندہ ہی وہ کئی پارٹیوں میں رہا آج تک مزے کی بات ہی ہے کہ کوئی بھی پارٹی رول میں آج یہ پہلی پہلا ہے جہاں پر شہباد کے منطری مندل میں منطری نہیں تو آج تک کوئی پچھلے تیس سال میں وہ ہوتا تھا کوئی بھی پارٹی ہو زیادہ تر وزیر خارجہ ہی ہوتا تھا چونکہ وزیر خارجہ کی پاکستان بڑی ہوتی اس نے اسٹیبلشمنٹ کی زبان بولنی ہوتی اور پھر دنیا گھومنی ہوتی نمبر ایک کشمیر ہے نا پاکستان ایجنڈا تو کشمیر پہ وہ شاہم قریشی کو بلکل پتا ہے کہ کیا وہ زبان جسے اسٹیبلشمنٹ خوش ہوتی ہے تو وہ اب مجھے نہیں لگتا کہ نیکسٹ گورنمنٹ اگر بنتی ہے تو اس کی بنے گی لیکن یہ ہوگا کہ یہ بہرحال اسٹیبلشمنٹ اس کی importance رہی گی یہ اپوزیشن کا لیٹر ہوگا جی ایک یا دو question اور لیتے ہیں راحل گاندی campaign was بی جے پی اون پیرول اف کانگریس بی جے پی ریلی انجوائز راحل میرا بھی یہی خیال ہے دیکھئے راحل گاندی خود اپنی کرتوتوں سے خود اپنی کرتوتوں سے اپنے آپ کو پیشی لے کے جاتا ہے جو اس نے بھارت جوڑوں کی یترہ کی تھی اس کی value نہیں رہی اگر یہ کہو کناٹکا وہ جیت گئے اس کی وجہ سے نہیں کناٹکا جیت گئے کیونکہ کناٹکا میں بہت بڑی corruption تھی اور جو لوکل سدھر مئیہ وہ بہت popular ہیں اور دوسرا جو ان کا president تھا وہ بھی کافی اپنے area میں popular تھا یہ یہ کوئی ایسی بات نہیں جب نا اکل سوالوں جو آپ دے سکتے ہیں آ شیئر آف جرمانی ایسیو can the rest of یورپ follow definitely کیونکہ جرمانی انجن ہے یورپ کا اگر جرمانی جو ہے وہ اکنومکل ہوتا تو سارا یورپ ڈاؤن ہوتا میرا اپنا خیال ہے دیکھ یہ جو بڑے کنٹری جو بڑی اکنومیز ہوتی ہیں ان میں آتے رہتے دس سات اٹھ سال کے بعد لیکن جب اکنومی سٹرانگ ہوتی ہے تو اس میں سے وہ باہر بھی نکل جاتے ہیں بہت 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 دنیواد ہم جتنے questions کے answer دے سکتے تھے ہم نے دی آج کی بات کافی diversified issues پہ تھی آپ protect tv کے youtube channel کو subscribe کیجئے اور اسی channel کے donate کے button کو click کریں تو آپ ہمیں contribute بھی کر سکتے ہیں اور آج کی بات چیز جو کے zero ہے آج ہم ایک میں صاحب کا نام بھول گیا بڑے دنوں بعد ہمیں ایک آئی تھی ہم بہت شکر گزار ہیں ابھی کسی نے 32 ڈالر بھیجے تھے ہم ان کے شکر گزار ہیں لیکن یہ ہے جو انہوں نے تاہیر صاحب نے کہا youtube کے اوپر آپ subscribe کریے مجھے آج تک یہ نہیں سمجھ آئی کہ ہم کیوں نہیں آگے بڑھ رہے جتنی ماری ویورشپ ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہمارا بھی فالتو لگم میں سوچ کرتا ہوں کہ آپ لوگ تاگ ٹی وی کو پسند کرتے ہوں اور اس کو آگے بڑھانے کا جتنا ہماری ہوتی اکوشی ہوتری آپ کی بھی کوشش ہونی چاہیے انیش شبوں کے ساتھ آپ بہت بہت دنیوار آپ بہت ویگر 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 چینل ویگر 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 ویگر